امریکہ میں ہونے والے میڈ ٹم الیکشن میں صدر جو بائیڈن کی حکمران جماعت ڈیموکریٹ اور ان کی مطارب جماعت ریپبلکن کے مابین سینٹ کے لیے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اور جیت دونوں سے صرف ایک سیٹ کی دوری پر ہے ریاست نیوارڈا کی سیٹ اس مقابلے میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گئی ہے اگر ڈیموکریٹس یہ نشیس جیت جاتے ہیں تو وہ سینٹ پر حکمرانی برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر ریپبلکن کامیاب ہوئے تو پھر سینٹ پر قبضے کا فیصلہ 6 دسمبر کو جارجیا میں ہونے والے مقابلے میں ہوگا سینٹ میں دونوں جماعتوں کے پاس اب تک 48-47 سیٹیں ہیں تازہ نتائج کے مطابق ڈیموکریٹس کو سینٹ میں پنسلوینیا کی ایک اہم نشست مل چکی ہے جبکہ باقی دو سیٹوں پر کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اور ایک سیٹ پر آئندہ ماہ رن آف الیکشن ہو سکتا ہے ابتدائی نتائج کے مطابق ریاست ایروزونا سے ڈیموکریٹ امیدوار مارک کیلی ایک سخت مقابلے کے بعد اپنے حریف ریپبلکن پارٹی کے بلیک ماسٹرز کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی امریکی سینٹ کا کنٹرول برقرار رکھنے سے صرف ایک نشست کی دوری پر ہے ڈیموکریٹس کی امیدیں اب نیوارڈا ریاست کی نشست پر سینٹر کیتھرین اور ریپبلکن امیدوار ایڈم کے مابین مقابلے کے مکمل نتائج کے اعلان سے وابستہ ہیں اس نشست پر پہلے ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کو معمولی برتری حاصل تھی تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ حتمی نتائج میں ہار جائیں گے اگر نیوارڈا میں ریپبلکن پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر سینٹ کا کنٹرول 6 دسمبر 2022 کو جارجیا میں ہونے والے رن آف الیکشن تک دونوں جماعتوں کے درمیان برابر رہے گا جارجیا میں ڈیموکریٹس سینٹر رافیل اور ریپبلکن امیدوار ہرشل کے درمیان مقابلہ ہوگا جو ایک سابق فوٹبال سٹار ہیں ایرزونا میں مارک کیلی کو اپنی پارٹی کے سب سے زیادہ کمزور امیدواروں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جا رہا تھا تاہم وہ نیشنل ڈیموکریٹس اور کچھ عالی ریاستی ریپبلکنز کی حمایت سے فتح حاصل کر چکے ہیں ان کے حامیوں نے امریکی جمہوریت کے تحفظ کے لیے مارک کیلی کی کامیابی کو ضروری قرار دیا تھا ایرزونا میں 83 فیصد ووٹوں کی گنتی کے بعد مارک کیلی کو مد مقابل امیدوار ماسٹرز پر 5.7 فیصد پوائنٹس کی برتری حاصل ہے بلیک ماسٹرز کو ایک وینچر کیپٹلسٹ اور سیاسی نووارد سمجھا جاتا ہے جنہوں نے سابق صدر ڈولنڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو قبول کرتے ہوئے کہ سال 2000 کے انتخابہ چوری ہو گئے تھے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا وہ ٹیکنالوجی کے کاروبار سے وابستہ اربپتی پیٹر کی حمایت سے ایرزونا کی سیاست میں آئے جنہوں نے لاکھوں ڈالرز انتخابی مہم پر خرچ کیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا